جناب شاہید مقبول صاحب لندن یوکے اسلام علیکم آپ کے دو سوال ہمیں موصول ہوئے جواب حاضر ہے آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے پوچھا کیا پینشن لینا جائز ہے جی ہاں پینشن لینا تو جائز ہے لیکن ایک بار ذہن میں رہے کہ فنڈ وغیرہ جو کٹتے ہیں دو سسٹم بھی کہیں کہیں جاری ہیں اور کہیں ایک ایس سسٹم جاری فنڈ میں ایک اصلی رقم تو کاتی جاتی لیکن اس پر جو سود ملتا ہے وہ جائز نہیں لیکن پینشن جو ہے یہ حکومت کی جانب سے ایک اپنے مزدور پر ایک مدد اور ایک انعام کے طور پر ہے لہٰذا پینشن لینے میں کوئی حرج نہیں دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے کہ قرآن حدیث میں درجزل عبارت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ایمان والے اس وقت تک ذلت یا پستی میں رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ عبارت کس آئیت یا کس حدیث میں موجود ہے تو دیکھئے آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تیرہ پارہ سورہ راب اس میں آیت نمبر گیارہ ملاحظہ فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہی شاید آپ کی مراد اور یہی آپ نے کہیں سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بے قوم حتیٰ یغیر ما بے انفسہیں آلہ حضرت فاضل بریلی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا یعنی اس کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں کنزل ایمان فاضل بریلی کا ترجمہ سے سورہ الرات تیرہ پارہ آیت نمبر گیارہ ملاحظہ فرمائی جس نے یہ مفہوم موجود ہے جو آپ نے دریافت فرمائی موسیقی